ہلو اسلام علیکم امید ہیں آپ سب لوگ خیر خیرے تھے ہوں گے اور آپ یہی سوچوں گے کہ میں نے اتنے ٹائم باز ویڈیو ہی ابلوڈ کی وہ اس لیے ہیں کہ کیونکہ میں سکول کی پرپریشن وغیرہ میں مصورت ہو گیا تھا تو آج ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمیں ایک نئے سوال کا جواب ہی دے دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وائی ڈو کمپیٹرز یوز بائینری یا دوسرے لفظوں میں کہوں وائی ڈو کمپیٹرز یوز زیروز این ونز تو اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم جان لیتے ہیں نمبر سسٹم کی ہے ٹائپس آئی نمبر سسٹم ابھی ہم ویسے تو ہوتے چار ہیں ہمارا فوکس ابھی دو پہ ہے تو بیس ٹو نمبر سسٹم ہوتا ہے بائینری نمبر سسٹم بیس سے مراد یہ بیس صحیح ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں صرف دو پوسیبل ویلیوز ہیں زیروز یا ونز تو زیروز اور ونز کی کمبنیشن کو بائینری کہتے ہیں اس میں کوئی تھرڈ یا فورڈ ڈریجٹ نہیں ہوتا یہ اس میں صرف زیروز اور ونز ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچوں گے یہ میں نے کیا لکھا ہے یہ جو ہے کیپٹل لیٹر اے جو آپ کبھی اپنے موبائل وغیرہ پر ٹائپ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر اے وہ کمپیٹرز کو کچھ یوں انٹرپیٹ کرتا ہے تو ملک زیروز اور ونز کی کمبنیشن میں پھر وہ پوری کنورجن اور پورے پروسس سے گزار کے وہ آپ کی سکرین پہ اے دکھاتا ہے صحیح ہے پھر آپ کے بعد ہوتا ہے ڈیسیمن نمبر سسٹم ڈیسیمن نمبر سسٹم تھوڑا فینسی سا ورڈ ہے یہ موسٹ کومنلی یوز نمبر سسٹم ہے آپ اپنی روز مرہ کی زندگی پر استعمال ہی کرتے رہتے ہیں ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو آپ ڈیسیمن نمبر سسٹم ڈیسیمن نمبر سسٹم یوز کرتے ہیں اچھا یہاں کمپیٹر کی دنیا میں ون سے کاؤنٹنگ شروع نہیں ہوتی زیرو سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو جو بھی ویلیو ہوتی ہے وہ آپ اس کو جیسا کہہ ٹین ہے وہ ایکچلی نائن ہے تو کمپیٹر کی دنیا میں وہ نائن ہے تو ایک کم ہے اوریجنل ویلیو سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر اے کی کی کپیٹر لیٹر اے کی یہ ڈیسیمن ریپریزینٹیشن ہے یہ اس کا ایس کی کوڈ ہے ایس کی کوڈ کیا ہے یہ ابھی آپ کو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ایس کی کوڈ کیا ہے تو فیلال ابھی آپ صرف یہ یاد کرلیں کہ سکسٹی فائیو ایک کیپیٹر لیٹر اے کا ایس کی کوڈ ہے اب ہم نے نمبر سسٹمز کر لیے اب ہم یہ بھی پڑھ لیتا ہے کہ پہلے لوگ کاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں سا یہ کاؤنٹنگ کیسے ہو دی بیفور کے ہمارے پاس یہ زیرو ٹو نائن یا ون ٹو ٹین جو نمبر سسٹم آیا اس سے پہلے لوگ ٹیلی مارک سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس چار ایپل سے چار بہت سی چار مارکر سے پہنس کچھ بھی تھے جو ہول کونٹیٹی ہول کونٹیٹی سے ملکہ ہول کونٹیٹی سے ملکہ ہول کونٹیٹی سے ملکہ ہول کونٹیٹی سے ملکہ ہم اتنی ہی لائنیں کیسے دے دے دیں جیسے اگر ہمارے پاس چار اپل سے چار لائنس بنا دیں سمپل تو یہ ٹیلی کا کونٹسپ بکچے اکثر 4 یا 5 کلاس میں پڑھ لیتے ہیں آسان ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھائی دیا کہ جتنی چیزیں ہول چیزیں ہیں اتنی ہی لائنیں اب یہ این ایفیشنٹ بہت تھی کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میت میں ڈیویلیمنٹ ہوتی گئی پتہ چلا یہ بہت این ایفیشنٹ چیز ہے کیونکہ آپ اس میں اپنا اینڈر روٹ 2 یا جو پائی کی جو ویلیو آپ اس کو نہیں ریپیجرین کر سکتے آپ مجھے 3.14 کر کے دکھا دیں نہیں کر سکتے ٹیلی میں ایم پوسیبل تھا پھر اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے نے 1 to 10 1 to 10 نمبر سسٹم بنایا جس سے ہمیں یہ ہماری رسٹرکشن ہٹ گئی کہ اب ہم جو ہیں ڈیسیم فریکشن کچھ بھی بہ آسانی ریپیزینٹ کر سکتے تھے صحیح اچھا ٹیلی ماس کی ایفیشنٹ کمپیوٹر کی دنیا میں کس طرح تھے وہ ابھی ہم اگلی سے اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں آپ پہلے یہ جان لیں کہ ٹرانزیسٹر کیا ہوتا ہے ٹرانزیسٹر ایک سیمیکنڈکٹر ڈیوائز ہوتی ہے صحیح جو انجینئرز بغیرہ ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا ایک چھوٹی سی ڈیوائز ہوتی ہے گوگل بھی کر لیں پکچرز آپ کو نظر آ رہی نہیں ایک چھوٹی سی ڈیوائز ایسی چھوٹی سی ڈیوائز جو جس کا کام ایمپلیفائی کرنا ہے یا سوچ کرنا ہے الیکٹرونی سیگنلز کو الیکٹرکل پاور کو ہمارا فوکس سوچ پہ ہوگا کیونکہ اس کا آف یا آن کا کام ہوگا ہمارے پاس سہیئے یا کمپیٹر کی دنیا میں اس کا آف یا آن کا کام ہوگا مللپ کے آف جو ہوتا ہے وہ زیرو کے برابر ہوتا ہے اور آن جو ہوتا ہے وہ ون کے برابر ہوتا ہے سمپل جو ٹرانزسٹر جان لیا آپ لوگ نے اب آتے ہیں سوال کہ why are we using binary بھائی کمپیٹر انجینئرز خود بھی تو آسانی چاہتے ہیں انہوں نے کمپیٹر بنائے اس لیے کیونکہ انہیں آسانی چاہیے دیں انٹرنیٹ بنایا اس لیے کیونکہ کممیونکیشن میں آسانی ہوتی چیزوں میں آسانی ہو جاتی تو پھر یہاں سائنٹس نے یہ کیوں یوز کر لیا بائینری کیوں یوز کر لیا اتنی مشکل چیز فیس بوک آپ بائینری میں لکھ کے دیں ف اے سی ای آپ پورا فیس بوک جو ہے بائینری میں لکھ لکھ کے دکھائیں مجھے مجھے اتنا لینڈی ہو جاتا ہے صحیح ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے یوز کیا یہ اس لیے یوز کیا کیونکہ ہمارے ٹرانزسٹر بھائی جو تھے وہ جو تھے انہوں نے ہمیں لیمٹ کر دیا اب ٹرانزسٹر جو تھے ان کا کیا ہم نے کام پڑھا ہے آن یا آف ملکہ اب سوچ کرنا تو یا تو وہ zero's دکھا سکتے تھے یا once اب ان کے پاس کوئی third option نہیں تھا وہ zero to nine کریں ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس multiple وہ ان کے پاس ability نہیں ہے دوسرے operations کرنے کی other than on and on تو اس وجہ سے scientist کو مجبوراً بائینری نمبر سسٹم استعمال کرنا پڑا مگر اس کے فاوائد بھی ہم آگے ہیں چلیے دیکھیں اب آپ یہ آخری bullet point پڑھیں یہ دیکھیں assuming we use the tally system the highest number we could have represented with this method would have been eight ہم نے کیا ہونا تھا tally system سیدھا ملکہ whole quantity دکھاتی ہے جیسا اگر آپ کے پاس طور پر چار مار کر جائیں چار ہی لائنیں برائیں صحیح آپ کچھ اور زیادہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو ایک لائن ہے وہ one کے برابر اس میں on off کا کوئی سین نہیں ہے tallys میں تو اگر آپ سب on کر دیں یا سب off کر دیں اگر آپ سب on کر دیں جیسا اگر آپ ایک بائٹ جو ہوتا ہے ایک بائٹ ایٹ بٹس سے بنتا ہے تو اگر آپ ایٹ بٹس کو اگر ہم tally سے پریجنٹ کر رہے ہوتا ہے تو ہمارے پاس maximum possible value 8 ہوتی اور 8 سے تو کچھ کری نہیں سکتے تھے آج کے لحاظ سے تو ہم بالکل ہی کچھ انگل سکتے تھے gaming وغیرہ youtube youtube پہ ویڈیوز بنانا اپلوڈ کرنا ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے impossible ہو رہا تھا تو یوں ہم نے بائینیری استعمال کیا بائینیری میں کیا ایسی سپیشلٹی بائینیری کی سپیشلٹی ہے کہ وہ rising powers of 2 استعمال کرتی ہے rising powers of 2 سے مراد جیسے یہ پاور ہوتی ہے اگر اس کو مستانہ لکھوں یہ پاور ہوتی ہے تو جو indices وغیرہ کے بارے میں جاتے ہیں exponents وغیرہ میں انہیں پتا ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جن کو نہیں پتا تو اب 2 to the power 3 اگر ہم اس کو میں اس طرح لکھوں اس کا کیا ملہب اس کا ملہب ہے کہ 2 جو ہے وہ اپنے آپ کو تین دفعہ ملٹیپلائے کر رہے ہیں تین دفعہ صحیح similarly 4 کا مطلب کیا ہے 2 to the 2 جو اپنے آپ کو چار دفعہ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اگر اب آپ یہ اتنی کام کام آسان کر دیا اگر 2 to the power 20 لکھیں تو وہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں 2 to the power 100 لکھیں تو تو اتنا ٹائم لگ جا سکتا 20 تو پھر چل سکتا ہے تو Mathematicians پر یہ ایک نئی چیز انہوں نے بنائی جس کو ہم ایک ایک سکتا ہے اگر آپ 2 کو 6 ملٹیپلائے کریں تو اس میں آپ کے پاس 66 بھی نہیں صحیح ہے مگر اس میں آپ کے پاس 66 ہے ہی نہیں تو ہم 66 بنائیں گے 64 کو آن کریں گے 2 کو آن کریں گے تو آپ کے پاس 66 بن جائے گا اور باقی سب کو 0 رکھ دیں صحیح ہے تو یہ binary کا بہت بڑا فائدہ ہے اچھا tally number system سے کیا ہوتا اگر ہم یہ سب 1 رکھتے سارے maximum value اگر ہم 1 1 1 1 ملک اس میں کوئی 2 کی پاور نہیں ہوتی سب 1 ہوتے ٹھیک ہے سب 1 کی برابر ہوتے تو maximum possible value جو represent کر سکتے تو وہ ہوتی ہے 8 اور 8 سے تو ہم آج کے لحاظ سے ہم کچھ بھی represent کرنا ناممکن صحیح ہے اب یہ میں نے transistors کی طرح بھی دکھا دیا اب transistors background میں کیسے کام کرتے ہیں یہ جو میں نے اوپر zeros اور ones لکھا وہ transistors اس کو کچھ یوں interpret کر دیں یا کچھ یوں شو کر دیں جو سب کو 0 رکھتے ہیں اور یہ جو 64 تھا 10 کون کر دیں اور یہ جو 11 کون کر دیں صحیح ہے اب اس کی جو آپ سننے ہوں گے یار یہ اس کی کیا ہے آپ بتا بھی دیں تو اس کی جو ہے یہ ایک american standard code for information interchange تھا یہ ایک encoding standard بنا دیا کہ بھائی computer میں جو letter A ہے وہ 65 ہوگا کچھ بھی ہو جا کر چائنا میں computer بننا ہے وہ 65 بھی رکھے گا صحیح ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اس سے یہ اگر مثالی طور پر پاکستان میں جو laptop manufacture ہوتا وہ اگر 66 سکتا اور چائنا میں تو فرق آتا بہت بہت مسئلے ہو سکتے صحیح ہے تو اس بجا سے اس مسئلے کو ہٹا دور کرنی ہوئے پرابلم جو آرائز ہو سکتی پوسیبل پرابلم اس کو ختم کرنی ہوئے اس کی جو american standard code of information interchange اس نے یہ ایک standard بنا دیا encoding standard کہ جو B ہے مثال کی طور پر وہ 66 کے براپر ہوا تو یوں جو ہے ہمارے پاس ایک uniform encoding جس سے manufacturing بھی آسان ہو گئی آخری بات بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اب آپ جو اپنے 3D games فیفا call of duty یہ بھی یہ جو چیزیں تھی یہ 8 bits میں ریپریزینٹ کرنا مشکل ہو تو کیونکہ maximum اس میں 256 کر سکتے ہیں آپ 255 اگر ایک کم کر دیں جیسے میں نے بتایا 02 255 256 برابر صحیح تو کم پڑ گئی صحیح ویلیوز بھی 255 ویلیوز تو پھر کمپیوٹر وغیرہ redesign ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 8 bits ہیں جیسے جو الگ الگ individual 8 bits اگر ہم اگر ہم اس کو ایک پورا 16 bits کا group بنا دیں گے تو ہمارے پاس 655 135 ریپریزینٹبل ویلیوز آ جائیں گی جو کہ بہت بڑا ایک 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 this which will اگر ہم بہت 64 ویلیوز 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 وہ ڈرزینٹ ویلیوز سیگا ویلیوز 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 اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں گا سکسٹین بیٹس تو اینیوے یہ آج ہمارا ایک جواب تھا ایک سوال کا صحیح ہے اور امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور امیدہ آپ کو پڑھنے میں مزا آیا ہوگا اور اپنے جو جو بھی آپ کو جو جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ضرور ڈالیے گا کمنٹ کرے گا تو پھر میں ریسرچ کر کے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا اور بس آپ کے سپورٹ مجھے چاہیے that's it so don't forget to like subscribe and don't forget to turn on the notification bell اور تب تک کے لیے اللہ حافظ